بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.3 اور اس کا لاسٹ کوسٹن ہم سال کرتے ہیں لاسٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر سیونٹین یہ بھی ایک پروف کا کوسٹن ہے جس طرح ہم نے کوسٹن نمبر سیونٹین میں پروف کیا ایک ہمیں گیون کوسٹن ایکویشن تھی اور دوسری ایکویشن ہم نے پروف کرنی تھی اس سے تو اسی طرح سے کوسٹن نمبر سیونٹین میں بھی ہمیں ایک گیون کوسٹن ہے گیون ایکویشن ہے ایکویشن کونسی ہے وہ میں لکھتے تھا ہوں y is equal to x power 4 plus 2x square plus 2 صحیح یہ ہمیں گیون ہے ایکویشن اور ہم نے پروف کے کرنی ہے اس کے ساتھ میں گیون لکھ دیتا ہوں گیون صحیح ہے تو ہم نے جو پروف کرنی ہے وہ میں وہ ایکویشن بھی لکھ دیتا ہوں dy by dx is equal to 4x square root of y minus 1 یہ ہم نے پروف کرنی ہے to prove مطلب کہ ہم نے گیون ایکویشن use کرتے ہوئے یہ والی ایکویشن پروف کرنی ہے تو ہم کس طرح سے پروف کرتے ہیں جس طرح پہلے بھی دیکھا ہم نے کہ گیون ایکویشن جو اس کو لے کر چلتے ہیں اور ہم to prove والی ایکویشن جو ہے اس کو دیکھتے دیکھتے اس میں modification کرتے ہیں given ایکویشن میں تو دیکھیں to prove میں کیا ہے dy ور ڈی ایکس چامل ہے جبکہ given ایکویشن میں نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ derivative لے لیتے ہیں given ایکویشن کا تو وہ کیا بنے گا اس ایکویشن کو ہم ایکویشن نمبر ون کہہ دیتے ہیں صحیح ہے نام دے دیتے ہیں اس کو ایکویشن نمبر ون کا تو differentiating ایکویشن نمبر ون differentiating ایکویشن ون تو derivative لے لیتے ہیں ایکویشن کے ایکویشن کا derivative کیا ہوتا ہے دونوں سائٹس پہ جو ہے وہ derivative لے لیے جاتا ہے تو یہ بنے گا d over dx of y is equal to d over dx of x power 4 plus d by dx of 2x square plus d by dx of 2 اب آپ familiar ہو چکے ہوں گے theorem's for error سے ٹھیک ہے derivative کے تو میں آپ directly ان کو solve کروں گا derivative لوں گا ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا d y over dx تو x power 4 کا derivative کیا بنے گا power will apply کرنا سے 4x cube اسی طرح سے 2x square کا derivative کیا بنے گا 4x cube 4x square بلکہ 4x بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ power 2 ہے اس میں سے minus 1 کریں گے تو 1 نہیں بچے گا تو 4x plus derivative of 2 is 0 اچھا یہ آگے d y over dx اس میں سے اب اس کو اور مزید ہم کیا simplify کر سکتے ہیں d y over dx is equal to اس میں سے 4x common آ رہا ہے 4x common آ گیا تو یہ بن گیا x square plus 1 صحیح ہے تو d y over dx is equal to 4x into x square plus 1 اچھا اب دیکھیں ہم نے جو prove کرنا ہے وہ ہے d y over dx is equal to 4x square root of y minus 1 جبکہ یہاں پر x square plus 1 ہے اور یہاں پر جو ہم نے prove کرنا ہو square root of y minus 1 باقی تو left side same ہے right side پہ 4x ہے اس کی right side پہ 4x ہے بس اس چیز کا فرق ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم solve کر سکتے ہیں تو y minus 1 تو پھر ہم اپنی given equation کو ہی لے کر چلتے ہیں دوبارہ سے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے y is equal to کیا ہے given equation جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے y minus y is equal to 4x x power 4 plus 2x اکیر plus 2x اکیر plus 2 ٹھیک ہے اب اس میں y ہے اس میں سے y میں سے minus 1 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے minus 1 کریں گے تو right side پہ minus 1 کرنا پڑے گا تو یہ کیا ہوگا y minus 1 is equal to x power 4 plus 2x اکیر plus 2 minus 1 صحیح ہے تو یہ بن گیا y minus 1 is equal to x power 4 plus 2x اکیر plus 1 y minus 1 is equal to this تو اب دیکھیں اگر ہم اس کو کہتے ہیں y minus 1 اور اس کو x power 4 کو ہم کہہ سکتے ہیں x سکیر کا سکیر plus 2 into x سکیر 1 کو ہم کہہ سکتے ہیں 1 کا سکیر صحیح ہے کمپلیٹنگ سکیر مطلب کہ میں لگانا چاہ رہا ہوں اس پہ تو کمپلیٹنگ سکیر جو آپ نے فرسٹیر کی میٹس میں پڑا ہے تو کمپلیٹنگ سکیر میں رائٹ سائٹ پہ لگانا چاہ رہا ہوں تو یہ بن جائے گا into 1 ٹھیک ہے تو اس کو ہی میں نے تھوڑا موڈیفائی کر کے لکھا x power 4 کو میں نے کیا لکھ دیا x سکیر ٹھیک ہے a کیا ہے x سکیر اور b کیا ہے 1 تو یہ اس کو میں لکھ سکتا ہوں x سکیر پلس 1 کا whole سکیر یہ whole term جو ہے وہ equal x سکیر پلس 1 کے whole سکیر کے وہ is equal to y minus 1 اچھا اب دیکھیں y minus 1 کا کیا تھا جو proof ہم نے کرنا y minus 1 کا سکیر روٹ ہم لے لگتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کا بھی سکیر اور اس کا بھی سکیر تو یہ سکیر تو سکیر روٹ سے cancel ہو جے گا یہ بن جے گا y minus 1 کا سکیر روٹ is equal to x سکیر پلس 1 کے صحیح ہے تو یہاں سے مطلب کہ y minus 1 کے سکیر روٹ کی جگہ ہم x سکیر پلس سکیر پلس 1 کی جگہ y minus 1 کا سکیر روٹ بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جو ہم پہلے جس کا derivative لیا تھا given equation کا تو اس میں کیا تھا x سکیر پلس 1 آرہا تھا اس کے جگہ ہم put کر سکتے y منس 1 کا سکیر روٹ ٹھیک ہے تو اس میں تو اس کو میں put کر دیتا ہوں d y by dx is equal to 4x into y minus 1 سکیر روٹ تو یہ وہ equation ہے جو ہم نے پروف کر نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ کہاں سے ہی ہم نے given equation کو کا derivative لیا ٹھیک ہے اور given equation میں modification کر گئے ہم نے y x سکیر پلس 1 کی value بھی فائنڈ کر لی اور پھر y minus 1 کازو کے root بنا اور اس میں ہم نے put کر دیا تو یہ ہمارے پاس two prove equation آگئی جو ہم نے prove کرنی تھی equation وہ prove یہاں پر کر چکے ہیں ہم نے question number 16 میں technique apply کر پروف دیکھ ہم لے کر چلے اس کو ٹھیک ہے تو ہم نے equations prove کر لی تو یہ تھا question 2.3 exercise last question تو یہاں exercise 2.3 ختم ہوتی ہے تو اب next lecture سے next exercise exercise 2.4 start کریں